بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں لے کر رہی ہوں آرٹیکل ایک ریسیڈ آرٹیکل ہے پلیز ریگر سے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اس کے جو فائدے آپ کو حاضر ہو کمنٹ میں بتانا بالکل مت بولی گا اور جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہو پلیز کمنٹ مضبور بتا دیا کریں ایسے نیکسٹ ویڈیو بنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو جو میں ویڈیو لے کر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دسمبر دوہزار اکیس میکسی میں سے آرٹیکل ہے دسمبر میں بچوں کا قد اور وزن برہانے کے چھٹکلے دنجوسی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے بچے ہوں ہیں بڑی زندگی کے میدان میں کامیابی انہی کو ملتی ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں اس کے بار اکثر بچے اکثر اعتماد کی کمی کا شکار نظر آتے ہیں جو کسی جسمانی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر بچے بہت دبلے ہوتے ہیں اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مزاق کا نشانہ بھی بنتے ہیں ایسا تنظر عمل انہیں احساس کمدری میں مبتلا کر دیتا ہے بعض بچے ان روانیوں کا بچپن سے شکار رہتے ہیں مہر نفیات کا کہنا ہے والدین کو بچے کی صحت اور شخصیت کی تمہین میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ بچوں کی پرورش میں لاپرورہ نہ برتی جائے ماں کا بچے کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے ماں کو چاہیے کہ نو عمری زہی بچے کی گزا اور صحت پر مکمل توجہ دے بچہ ایک سال کا ہو یا دس پرس کا دکٹر سے کبھی معاینہ کرواتے رہنا چاہیے بچے کے گل کے وزن اور قطع کے مطابق دکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے بچے کے گزائی چارٹ کو مرتب کروانا بہت اہمین رہتا ہے اکثر بچے کھانے پینے میں ماں کو ستاتے ہیں روٹی چاول کے ساتھ ایسی گزائی اعزابی بھی کمزور دبلے بچوں کی گزا کا حصہ بنانا چاہیے جو ان کی صحت کو بہتر اور تندوش رکھے یہاں چند گزائی افادیت بیان کی جا رہی ہے جو نہ صرف دبلے بچے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ بڑے بھی مستفیت ہو سکتے ہیں ان کی استعمال کرنے کے یہ منتی اثرات بلکل بھی نہیں جسم کو درست رکھنے کے لیے ان گزائوں کی استعمال کے ساتھ ہتانا ورزش کرنا بے خص ضروری ہے یہ آگ کے جسم کو تمانا چاکو چمین رکھتی ہے سو اس بچوں کو ورزش کروانے کا احتمام نہیں دیا یہ جاتا صبح سکول جانے والے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ شام تو آدھا گھنٹا دور ورزش کریں یہ جسمانی ورزش جگہوں میں میں موجود ہون کی روانی کو ان نسو تک بھی لے جاتی ہے جہاں ہون کی روانی نہیں ہو پاتی کیلہ یہ ایک سستہ اور پورے سال دستیاب رہنے والا پھال ہے بچے شوک سے کھاتے ہیں ساتھ اور وزن بٹھانے کے لیے بچوں کو روزانہ کیلہ کیلہ یہ بہتر نتائج کے لیے ایک ماہ پبندی کے ساتھ کیلہ استعمال کریں آپ اس کو شیخ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ مسئل مفید ہے کسٹر ٹریفل وغیرہ میں کیلہ شامل کر کے بچوں کو دے خجور جسم کو تمانا کرنے میں خجور بہت اہم بہترین گزا ہے جو بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے لوگ خجوریں نہار مو کھانی چاہیں کمزور بچوں کو اس کا شیخ جود میں بنا کر پلانا چاہیے چاہے تو چند بہدام شامل کر کے اس کی گزائی اعظام اضافہ کیا جا سکتا ہے خجور کا شیخ بناتے وقت چینی کا استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے اس میں شکر کی مقدار کو درپی طور پر مجود ہوتی ہے اس کے وجہ ایک چمہ شہر ڈال دینا مفید ہے منقہ منقہ کمزور جسم کو قوی کرتا ہے چند ہی دنوں میں منقہ کا استعمال بہتر نتائج کی صورت میں نظر آنے لگے گا اگر بچے کو اسے نہار مو بھی نکال کر کھلایا جائے اور اوپر سے دوت کا ایک گلاس پڑا دیا جائے تو کمزور بچے صحت اچھی ہونے لگتی ہے پستہ کھانے سے بھی جسم فروا ہو جاتا ہے اس کا استعمال احتدال میں کرنا چاہیے چند دنیں کھا لینا کافی ہے مختلف میتھے یا پکوان بھی شامل کر کے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے جیسے کھیر پلودہ وغیرہ لیکن بچہ کھانے میں ٹنگ کرے اور مو کے باہر نکال دے تو اسے پاورڈر کی شکر میں شامل کر کے بچوں کو کھلایا جائے اور سردیوں میں خانسی کے لیے بھی مفید ہے تو پرینٹس یہ تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ایک گزہ ہی چاہت تھا بچوں کے لیے دسمبر کے حوالے سے ہی امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اسے اجمائیں گے پسند کریں گے اسی لئے ساتھ آفی جالا جاتی ہوں السلام لے